انشاءاللہ جلدی ڈسٹرک ملیر کو دبائی کے طرز پر تیار کر لیا جائے گا اس پرانے فٹ پارٹ کو نکال کرنے سیدھے سے فٹ پارٹ لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے سن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ تمام اس وقت کراچی کی مسائل کو حل کیا جا سکے اسلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدیت اس وقت میں ڈسٹرک ملیر بیگم خرشیت روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے سن گورنمنٹ کا بڑا پروجیکٹ یہاں پر چل رہا ہے جو مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا آج سے ہم تقریباً ایک مہینے پہلے آئے تھے تب بھی فٹ پارٹ لگ رہے تھے آج ایک اپنے کے بعد تب بھی فٹ پارٹ ہی لگایا جا رہا ہے اس وقت مزدور یہاں پر موجود ہیں کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ دونوں روڈ کی اگر میں بات کرو آنے والا اور جانے والا دونوں روڈ پر اس پر کٹنگ فلنگ کا کام مکمل کر لیا ہے لیکن روڈ کارپیٹ کرنے کا سلسلہ شروع نہیں ہو پا رہا ہے بڑے دوریں یہاں پر کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ اداروں کی جانب سے لیکن انشاءاللہ جلدی یہاں کے تمام کام مکمل ہوں گے تو پہلے میں یہاں سے آگے چلتا ہوں اور آگے چل کے پہلے آپ تمام دوستوں کو یہاں کی جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں دیکھیں بڑے والے فوٹ پارٹ لگائے جا رہے ہیں پہلے چھوٹے فوٹ پارٹ لگتے تھے اور اب یہاں پر بڑے والے فوٹ پارٹ لگائے جا رہے ہیں اور یہاں پر مکمل آبادی میں اس وقت جینہ اسکوائر سودہ بات اور بیگم خرشیت روڈ یہ مکمل لیاقت روڈ یہ تمام جگہوں پر اس وقت تعمیراتی کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے دونوں اطراف روڈ کو کٹنگ فلنگ کا کام کر دیا گیا ہے جگہ جگہ پر اس وقت فوٹ پارٹ لگانے کا سلسلہ جاری ہے سین گورمیٹ کا بڑا مشن ہے اور انشاءاللہ جلدی ڈسٹرک ملیر کو دبائی کے طرز پر تیار کر لیا جائے گا اس وقت آپ دیکھیں سامنے پرانے والے فوٹ پارٹ نکال کے نئے والے فوٹ پارٹ لگائے جا رہے ہیں اور اب کچھ دن کے بعد انشاءاللہ دبائی والی سٹریٹ لائٹ بھی لگائی جائے گی اور پھر یہاں پر پیور بھی لگائے جائیں گے اور انشاءاللہ جب یہ مکمل تیار ہوگا تو یہاں پر دبائی والا لک آئے گا اس سے ہی میں تھوڑا سا اور آگے کی طرف جاتا ہوں تو یہاں پر تمام فوٹ پارٹ جو ہے وہ رکھے میں ایسا لگ رہا ہے کنٹینر سے بھی اتارے گئے اور یہ تمام رکھے میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ پرانے فوٹ پارٹ بھی لگے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرانے فوٹ پارٹ کو نکال کرنے سیرے سے فوٹ پارٹ لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے بائی ہمارا فوٹ پارٹ لکال رہا ہے اور اسی طریقے سے ہاتھ کی مدد سے فوٹ پارٹ نکالے جا رہا ہے حالانکہ یہ کام ایکسپیویٹر مشین کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا لیکن بھی فیلال مزدور کام کر رہے ہیں یہ روڈ سیدھا سوداباد کی طرف جاتا ہے آر سیڈی کی راؤنڈ سے ہوتے ہوئے یہاں پر گیس کی لائن سیویس سسٹم پانی کی لائن سٹریٹ لائٹ فوٹ پارٹس دونوں اطراف کٹنگ فلنگ اور پھر اس کے بعد روڈ کارپیٹ کرنے کا سلسلہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور کٹنگ فلنگ ہر بار کرتے ہیں لیکن روڈ نہیں ڈل پاتا بہرحال پچھلی بار یہاں اس جگہ پر بھی سیوریس سسٹم کو بحال کیا گیا تھا یہاں کے رہنے والے جو ریائشی ہیں وہ بڑے پریشان ہو چکے ہیں دیکھیں لوگ جو ہونے وہ کومنٹ کرتے ہیں نیچے اسی کے بعد ہی ہم ایک وزٹ کرنے کے لئے آتے ہیں بہت سارے لوگ ریکویسٹ کر رہتے ہیں زیلہ ملیر کے حوالے سے کہ بیگم خرچیت روڈ کی اس وقت کیا صورتحال ہے اس کی اپ ڈیٹ شیئر کریں تو اسی لئے آپ تمام دوستوں کو میں اس وقت بیگم خرچیت روڈ وزٹ کر آ رہا ہوں اس کی کام کی صورتحال آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں رائٹ سائٹ سے ایک نالا بھی گزر رہا ہے جو اس دکانوں کے اندر سے نکلتا ہے یعنی بونڈری کے اندر سے نکلتا ہے جہاں پر سمان رکھے ہیں تمام اور یقین کریں میں جانتا ہوں میرا دل جانتا ہے یہ سڑک میں نے کس طریقے سے پار کری ہے سائٹ پر ٹلو تو یہ یہ بھی ایک مہینے پرانا کام ہے جہاں پر ابھی تک کھڑے کو بھی نہیں صحیح طریقے سے بھرا گیا کیونکہ ابھی بھی سیوری سسٹم کا کام یہاں پر چل رہا ہے ایک مہینہ یہاں پر ہو چکا ہے ادارے کوشش کر رہے ہیں سن گورمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ تمام اس وقت کراچی کی مسائل کو حل کیا جا سکے لیکن ٹائم کی کمی کے باعث جو ادارے ہیں وہ کام کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ سوس روی کا شکار ہے کام اور اسی کے باعث آگے کی طرف آیا ہوں تو یہاں پر پیپل بس سرویس کا تمام بڈ سٹوپ ہے جہاں پر پینگ بس سرویس بھی کھڑی ہوتی ہے اور یہی اس کا ٹرمینل ہے ملیر والے برانچ کا